یہ مشین کینون آئی 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 آ بیک کور پولا ہوا ہے بیک کور پولتے ہیں کام کرتے سمیں سب سے پہلا سیفٹی کام کریں باز کل کا دیکگه تو برای کت gainsون نیأرکنмент اب ہلکے سے اس کو سائٹ سیپ کرو گے یہ نکلتا ہے ابھی اس سائٹ میں جو کورس لگے ہیں اسے کھولنا ہے ہلکا سب پوش آنک دے کر یہ ہو گیا باہر اچھے گا یہ سب کور بہت ہی سمال کے رکھنا چاہئے اس کے بعد یہ چھوٹا کور کھولیں گے اب سب سے بڑی بات اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اسے بینہ نکالے بھی یونٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے بٹ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں اس کا نکالنے کا ریزن بتاتا ہوں یہ پورا یونٹ سیدھا نکلے گا آرام سے اگر ہم اس پلیٹ کو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسے ہی کرنے والے ہیں اور یہی سب سے بیس طریقہ ہے ہم اس کے بعد ہم فکسیں گے دیکھیں گے فکسنگ میں یہ جو پٹی لگی ہے اس کو نکالنا یہ ایک سنگل سکرو کے ساتھ لگا رہتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ جو اپنا دیلیبری یونٹ ہے یہ تین سکرو کے ساتھ لگا رہتا ہے اور ایک سنٹر میں رہتا ہے تینوں سکرو کھولیا اور یونٹ باہر مکالیا بہت ہی سوچ سمچھے کھولنے کا کیونکہ جب آپ فرس ٹائم کوئی یونٹ کھول رہے ہو تو کنفرم نہیں ہوتا کی وہ کیا ہے ٹوٹا ہوا ہے کی صحیح ہے کیسا ہے وہ کنڈیشنز اپنے کو پتا نہیں چلتے کیسا ہے موسیقی 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 اچھے گئے اب یہ یونٹ مشین سے باہر ہو گیا ہے اب اس پہ کام کیا کرنا ہے چلو آج ہو دیکھتے ہیں exactly یہ دیکھ رہے ہیں یہ یونٹ جو ہے اسے کینون آیا 3300 کا ڈلیبری یونٹ کہتے ہیں اس میں دو سنسرس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی یہی خاصیت ہے کہ ان کی سنسر جب خراب ہو جاتے ہیں تب ہی ان میں پروبلمز آتے ہیں اگر ہم دیان دے تو اس کا یہ سنسر جو صرف اتنا کام کرتا ہے کہ دلیوری ٹری پہ اگر پیپرز کی سنخیہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ جامنگ کوڈ نہ دے کر صرف اتنا میسز دیتا ہے please remove the paper from delivery tray اگر ہم اس طرح آتے ہیں اس سنسر کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ سنسر کا کام ہوتا ہے یہ لیور جب slip ہوتا ہے تو اس سنسر کو cut up کرتا ہے یہ لیور کیا کام کرتا ہے جب paper delivery کو cross کرتا ہے تو اسے ہی support کرتا ہے تو ہم یہی پوری باتیں یہاں دیکھنے والے ہیں سو چلو اس چارٹ کرتے ہیں کہ اس کو کھولا کیسے جاتا ہے بہت زیادہ جانتا ہے بہت زیادہ جانتا ہے اگر اس طرف سے اس کی کنڈیشن دیکھی جائے یہ پلاسٹک کا کور اس سے ایسے جڑا رہتا ہے ایک سکرو دو سکرو تین سکرو چار سکرو کے ساتھ یہ اٹائز رہتا ہے اور اسے اس پٹی کو پریشرائز کر کے یہاں اس کو لگا کے رکھتے ہیں اپتے ہیں جب اسے نکالیں جائے جو کیسے نکال جائے اور اے روڈ سکر جائے ٹھیک ہے اب اسے میں اس کی کچھ خاص نہیں ہے یہ سب میں بھی لگا سکتے ہو دو میں بھی لگا سکتے ہو ابھی یہ جو پریشر ہے لوہر پریشر دیتا ہے پیپروں کبھی کبھی گوھر کرو جب ہم لوگ کافی مارتے تو اس پر لائنیں بن کے آتی ہیں وہ ریزن یہ بھی رہتا ہے اور یہ بھی رہتا ہے کبھی کبھی یہ ٹکراتا رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک بورڈر جیسا لائن سیدھا بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سب کے ریزن سے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی ہے کہ پیپر کو پکڑتے ہیں اور صحیح پریشر میں لاکھے آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ پلاسٹک کے ویلز ہیں جو پیپر کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں پریسرائز ویلز ہیں ٹھیک ہے اور اسی پہ یہ چیز ٹھیک ہے ایسا اس کا پریشر بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دبا رہتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں یہ لیبر ہے لیبر آپ اپنے انسار نکال کے لگا سکتے ہو یہ دیکھو میں نے نکال دیا ہے اس کو باہر گا لگا اس کو باہر گا لگا اس کو باہر گا لگا 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 بروبت یہ دیکھونا اسپینگ ایک لگا ہوا ہے اس اسپینگ در کون اٹکتا ہے اور کچھ نہیں اسے کر دیا پس گیا اب اسے واپس لگانا ہے تو کیسے کر سکتے ہم لوگ ٹھیک ہے تو ایز اٹیس جیسا اپن کیا تھا اب ویسے ہی سے کلوس لگ دینا ہے یہ دیکھو یہ پروپر اس میں لگا دیا اس کے بعد یہ حصہ یہ ہی آپ کو کنفیوز کرتا ہے کہ لگانا کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کرنے کا اس کو پروپرلی اس کے کٹنگ کی حساب سے سیٹ کر لینے کا یہ ایک بار چلا گیا اس کے بعد اس طرح بھی ایسا پکڑ کے رکھنے کا یہ سیٹ ہو گیا ادھر بھی پکڑ کے رکھا اب کیونہ آپ کو یہ دیکھئے ادھر اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اب پہلے اس کو کیوں لگا رہا ہوں اس کا بھی ریزن آپ کو بتاؤں گا پہلا اس لئے لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے کبھی کبھی پرابلم ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے ہی لگا دیتے ہیں اب سیدھا کنسپٹ ہے کہ بھائی اس کو لگانا کیسے آپ کئی چیزوں سے پیسہ آن سکتے ہیں پہلا تو یہ مڑا ہوا لہا حصہ کی ایسا رہتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی کھولنے کے بعد بھی پریشان موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا